اسلام علیکم وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ٹرنٹ چل رہا ہے کہ عمران خان بھی کرونا کے مریض ہے انہوں نے اپنا ٹیسٹ کرایا جو کہ پوزیٹیو نکلا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو واقعی کرونا ہو چکا ہے تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں اس خبر کا اوریجن کیا ہے مطلب کہ یہ خبر کس اخبار نے کس نیوز چینل کسی ویب سائٹ کسی ریپورٹر صحافی یا اینکر نے دی اور اس میں کتنی سچائی ہے فرسٹ آف آل یہ خبر ایک نیوز چینل نے دی یہ نیوز چینل پاکستان کا نہیں بلکہ یوکے کا تھا اور اس نیوز چینل کا نام ہے آرائز نیوز خبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان پرائم منسٹر عمران خان ٹیسٹ پوزیٹیف فور کرونا وائرس یعنی پاکستان کے وزیرعظم کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیف نکلا اس خبر کے بعد پورے ملک میں کھلبلی اور ہلچلسی مچ گئی کھلبلی مچنی ہی تھی کیونکہ عمران خان سے محبت کرنے والے نا صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں موجود ہے اور وہ سب کے سب اس خبر کے بعد ٹینشن میں آگئے تھے لیکن کچھ ہی دیر بعد پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما اور ترجمان شہباز گل نے ایک ٹویٹ کر کے اس سارے کے سارے پینک کو ختم کر دیا ٹویٹ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ برطانوی اخبار نے غلطی سے وزیرعظم عمران خان کا نام لکھ کر غلط خبر چلا دی کہ ان کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیف آیا ہے انہوں نے برطانوی وزیرعظم کا نام لکھنا تھا غلطی سے خان صاحب کا نام لکھا اللہ کے کرم سے خان صاحب بلکل ٹھیک ہے اور ابھی توڑی دیر پہلے دفتر سے گھر گئے ہیں چونکہ شہباز گل کے مخالفین بہت ہی زیادہ ہے اس لیے کوئی ان کی بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا جب دشمن زیادہ ہو تو لوگ یقین نہیں کرتے اس لیے دوست بناو نہ کہ دشمن پالو تو لوگوں کی تسلی کے لیے پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی اہم رہنما اور سینیٹر فیصل جاویز خان نے ٹویٹ کر دی تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے ان کو اتمنان ہو جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ وزیراعظم عمران خان سے متعلق کرونا کے مصبت ٹیسٹ کی خبر الحمدللہ غلط ہے براہ کرم فیک نیوز پھیلانے سے گریز کرے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں دعائیں لہٰذا یہ صرف ایک ٹیکنیکل ایک عملہ کی غلطی تھی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نیوز چینلز میں آج کل سٹاف کم ہے کیونکہ کچھ سٹاف چھٹیوں پر ہیں کچھ سٹاف آ رہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کی وجہ سے کچھ لوگ بیمار ہیں اور تقریباً پوری کی پوری دنیا اس آزمائش سے گزر رہی ہے اس لیے اس بیماری سے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے لڑنا ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں باہر نکلنے سے گریز کریں اور جو مخیر حضرات ہیں اور صاحب استطاعت ہیں تو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ باہر نکلیں اور لوگوں کی مدد کریں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جن کے پاس ایسے دنوں میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا پاکستان اس وقت تاریخ کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور اس وقت پاکستان کو ہم سب کی ضرورت ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ اللہ حافظ